دوستو خوشک میوہ یعنی ڈرائی فروٹ کا استعمال نہ صرف سردیوں بلکہ بارہ مہینوں کے دوران کسی بھی موسم میں کیا جا سکتا ہے قدرت نے خوشک میوہ جات میں غزائیت کا خزانہ چھپا رکھا ہے جس کے استعمال سے جسمانی و ذہنی صحت پر مصبت اثرات مرتب ہوتے ہیں دوستو غزائی ماہرین کے مطابق ڈرائی فروٹ میں غزائیت بھرپور مقدار میں پائی جاتی ہے اس میں انسانی زہد کے لیے بنیادی مادنیات اور ویٹامنز کی بھی بڑی مقدار ہونے کے سبب خوشک میوہ جات کا استعمال اگر مناسب مقدار میں کیا جائے تو یہ ہر موسم میں بہترین مصبت نتائج دیتے ہیں دوستو ہالنڈ میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اگر ہر روز آدھی مٹھی کے برابر خوشک میوہ جات جن میں اخروٹ، بادام، کاجو، پستا اور مونگ پھلی وغیرہ شامل ہیں اگر ان کا استعمال کیا جائے تو مختلف بیماریوں کے باعث جلد امواد کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے دوستو خوشک میوہ جات کا استعمال دل کی زہد کے لیے بہترین ہونے کے سبب ماہرین کی جانب سے ان کا استعمال ہر روز ہر موسم میں اعتدال میں رہتے ہوئے تجویز کیا جاتا ہے دوستو خوشک میوہ جات کا استعمال یومیاں بیس گرام تک ہونا چاہیے ماہرین کی جانب تجویز کی گئی مقدار اور خوشک میوہ جات کی افادیت کیا ہیں اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا تذکرہ کریں گے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سبھی دیکھنے اور سننے والوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ہیلتھ فرائم یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نمبر ایک اخروٹ دوستو ماہرین غزائیت کے مطابق پروٹین، ویٹامن ای، مینرلز، اومیگا تھری اور فیٹی ایسٹ سے بھرپور اخروٹ دل کی صحت کے لیے ایک بہترین گزا ہے لہٰذا روزانہ کی بنیاد پر تین سے چار ایک روٹ استعمال کیا جا سکتے ہیں نمبر دو، خجور دوستو خجور ضروری غزائی اجزاء سے بھرپور اور حیرت انگیز پھل ہے جو انسانی مجموعی صحت کے لیے ناگزیر تصور کی جاتی ہے دوستو ماہرین روزانہ درمیان سائز کی ایک سے دو خجوروں کے استعمال کا مشورہ دیتے ہیں نمبر تین، بادام دوستو روون کی ایک قسم مونو انسیچوریٹر سے مالا مال بادام، دل، دماغ اور جلد کی صحت کے لیے بہترین تصور کیا جاتے ہیں بادام میں موجود ویٹامن ای، مگنیشیم اور پوٹاشیم کی مقدار پائی جاتی ہے دوستو طبی ماہرین بہترین صحت کے حصول کے لیے چار سے ساتھ بادام یومیہ تجویز کرتے ہیں نمبر چار، پستہ دوستو پستے میں بادام، کاجو اور اخروٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ پروٹین اور کم فیٹ پایا جاتا ہے روٹین سے بھی مالا مالا ہونے کے سبب انسانی صحت کے لیے بہترین ہے دوستو طبی ماہرین کی جانب سے یومیہ بیس کرام سے زیادہ پستے کا استعمال کرنے سے گریز کا مشورہ دیا جاتا ہے نمبر پانچ، کشمش دوستو انگوروں کے خوشت پھل کو کشمش کہا جاتا ہے یہ آئرن، فائبر، پوٹاشیم اور مگنیشیم سے بھرپور انٹی آکسیڈنٹ میوا ہے دوستو ماہرین روزانہ کی بنیاد پر پانچ کشمش کھانے کا مشورہ دیتے ہیں دوستو آج کے لیے تنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور آپ ہمارے ہیلس پرائم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا موسیقی